حمید یار اسی شام ایک اور آدمی نے حمید سے کہا شاہ جی تم پر بہت خوش ہیں میں وہاں گیا تو وہ تمہاری بات کر رہے تھے اس طرح چار پانچ آدمیوں نے حمید کو بتایا کہ شاہ جی اس پر بہت خوش ہیں کہ اس نے ایک ایسے بدماش کا سر نیچہ کر دیا جس سے سب ڈرتے تھے حمید اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بدماش تو شاہ جی کا اپنا آدمی تھا پھر شاہ جی اس کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں بہرحال حمید پھونک میں آ گیا وہ غیر معمولی طور پر دلیر ہو سکتا تھا اور تھا بھی لیکن وہ شاہ جی جیسا چلا کھرے یار نہیں ہو سکتا تھا وہ شاہ جی کی بات تمہیں آ گیا ایک آت دن اور گزرا تو اسے ایک آدمی نے کہا کہ شاہ جی اسے بہت یاد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو شہباز دینا چاہتا ہوں کسی وقت چلا جاؤں گا حمید نے کہا کسی وقت نہیں اس آدمی نے کہا ابھی چلے جاؤ وہ تمہارے انتظار کر رہے ہیں تم تو خوش قسمت ہو یار شاہ جی تمہیں خود بلا رہے ہیں حمید اسی وقت چلا گیا شاہ جی اپنے خاص کمرے میں تھے اسے حمید کے آنے کی اطلاع ملی تو حمید کو اس نے اسی کمرے میں بلا لیا حمید اسے اسی احترام سے ملا جس احترام سے پیرو کو ملا جاتا ہے اس نے شاہ جی کے گھٹنے چوے اور دونوں ہاتھ ماتے پر رکھ کر سلام کیا واہ حمید واہ شاہ جی نے کہا اصل مرد ہو تم نے ایک دس نمریوں کو لگام ڈالی اور تھانے دار کو بھی رام کر لیا آپ کی دعا ہے شاہ جی حمید نے کہا مجھے تم جیسے شیر کے ضرورت ہے شاہ جی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا بولا آؤ ساتھ والے کمرے میں بیٹھتے ہیں یہاں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے میں نے تم سے خاص بات کرنی ہے شاہ جی نے ایک دروازہ کھولا اور حمید کو ساتھ والے کمرے میں لے گیا دروازہ بند کر دیا لیکن زنجیر نے چڑھائی یہ کمرہ زیادہ کشادہ تھا اس میں صرف دو چار پائیاں پڑی تھی ایک چار پائی پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو حمید کے لئے اجنبی تھے ایک دیڑ عمر تھا اور دوسرے کی عمر اس سے ذرا کم تھی لو بھائیو شاہ جی نے حمید کے پیچھے ہو کر کہا تمہارا شکار جال میں آ گیا ہے اس کو سنبھالو ریسی مرمت کرو کہ ساری عمر یہاں کر سجدے کرتا رہے اندر کی مار دو اس کا مطلب تھا کہ گھونسوں کی مار دو تاکہ کوئی زخم اور کوئی چوٹ نظر نہ آئے شاہ جی نے پیچھے سے حمید کو اپنے بازوں سے جکڑ لیا حمید کی پیٹ شاہ جی کے سینے کے سال لگی ہوئی تھی شاہ جی کبھی حیکل تھا وہ دونوں آدمی حمید کی طرف آئے حمید سمجھ گیا کہ وہ اس کی پیٹ میں گھونسے ماریں گے جب وہ اس کے قریب آئے اور انہوں نے مکے تھانے تو حمید پوری قوت سے اچلا اور ایک فلائنگ کیک ایک کی پیٹ میں رسید کی اور دوسری کے پیٹ میں ماری وہ دونوں پیچھے کو گرے چونکہ حمید شاہ جی کی گرفت میں تھا اور شاہ جی کے سینے سے اس کی پیڑ لگی ہوئی تھی حمید طاقتور جوان تھا اس نے دونوں آدمیوں کو اچھل کر کیک ماری تو اس کی جسم کا پیچھے کا دھکا شاہ جی کو اتنی زور سے لگا کہ وہ دیوار سے جا لگے دیوار فٹی ڈیڑھ فٹ دور تھی شاہ جی کا سر بھی دیوار سے لگا حمید کے گرد اس کے بازوں کی گرفت بے جان ہو گئی حمید پورتیلا جوان تھا وہ فوراں شاہ جی کے بازوں سے نکل آیا پیچھے کو گھوما شاہ جی ٹانگ پہلائے دیوار کے سہارے کھڑا تھا وہ ابھی سملہ نہیں تھا اس کا سینہ اندر سے ہل گیا تھا حمید نے اچھل کر شاہ جی کی دونوں ٹانگوں کے درمیان اوپر کو کیک ماری شاہ جی کے موں سے کربناک آواز نکلی اور وہ وہیں دھورا ہو گیا یہ سارا ایکشن تین چار سیکنڈ میں ہو گیا شاہ جی تو دیوار کے سال لگ کر بیٹھی گیا اس کے دونوں آدمی سمل کر حمید کی طرف آئے حمید ایک چار پائی کی طرف ہو گیا دونوں چار پائی پر چڑ گئے اس تک پہنچنا چاہتے تھے لیکن حمید نے چار پائی اپنی طرف کھینچی اور پھر بڑی ہی زور سے اس کی طرف دکھے لی چار پائی کا لمبا بازو ان دونوں کی گھٹنوں پر لگا ہڈی کی چوٹ بڑی سخت ہوتی ہے دونوں آدمی چوٹ کھاگر پیچھے ہڈے حمید نے اپنی طرف سے چار پائی اٹھائی ان دونوں پر پھینگ دی پیچھتر اس کے کہ وہ سنبھلتے حمید کمرے سے نکل گیا اور شاہ جی کی حویلی سے بھی نکل گیا پیچھے اس کی للکار رہ گئی اپنے جنوں کو میرے پیچھے بھیجوئے دھوکے باز شاہ حمید نمبردار کے ہاں گیا اور اسے یہ واقعہ سنایا نمبردار کا بیٹا جو حمید کا دوست تھا باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ تھانے چلو ولنہ شاہ جی حمید کو مروع دے گا حمید خود بھی یہی چاہتا تھا نمبردار اسے تھانے لگا تھانہ کچھ دور ایک بڑے گاؤں میں تھا تھانے دار بڑائی سخت اور اپنے فرائض کو سمجھنے والا آدمی تھا دو تین دن پہلے شاہ جی کا ایک گنڈا حمید پر حملہ کر چکا تھا اب یہ دوسرا واقعہ ہو چکا تھا تھانے دال نے ایسا ہی سے کہا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبلوں کو سال لو اور اس شاہ جی اور ان دونوں آدمیوں کو تھانے لیا ہو شاہ جی اور اس کے آدمی ڈیڑھ گھنٹے بعد آ گئے ان دونوں کو حوالات میں بند کر دو تھانے دال نے حکم دیا اور شاہ صاحب آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں شاہ جی کے دونوں آدمیوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا شاہ صاحب تھانے دال نے شاہ جی سے کہا آپ کے قبضے میں جن ہوں گے چڑے لے ہوں گی اور بھوت بھی ہوں گے لیکن میں انگریز کے قانون کا پابند ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نے اس لڑکے پر آج دوسرا بار کیا ہے میں اسے قاتلانہ حملہ لکھ کر آپ کی عزت خاک میں بلا سکتا ہوں آپ پانچ سال کے لئے اندر ہو جائیں گے آپ کی منڈی چلے ہی ہے اسے چلتا رہنے دیں شاہ جی نے ایک دو دفعہ بولنے کی کوشش کی لیکن تھانے دال نے اسے بولنے نہ دیا میں آپ پر مہربانی کھڑا ہوں تھانے دار کہہ رہا تھا آپ مجھے تحریر دیں کیا اندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے اور ان مزاروں اور اس کی بیٹی آئیشہ کو تنگ نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے تھانے دال نے شاہ جی سے یہ تحریر لکھوائی اس کے دستخط کروائے نمبردار کا بحثیت گوانگ اٹھا لگوایا اور نمبردار کے بیٹے کو یہ گواہ بنا کر اس کے دستخط لیے اور شاہ جی کو خوب درادھمکایا اس کے جو دو آدمی حوالات میں بند تھی انہیں کانسٹیبلو سے پھینٹی لگوائی اور انہیں چلتا کیا حمید تھانے دال نے کہا تم فارق اور نکمے گاؤں میں کیوں پھرتے رہتے ہو تم لوگوں نے زمینیں بٹائی پر درکھی ہیں بہتر ہے فوج میں بھرتی ہو جاؤ اور اپنی زنگی کا کوئی راستہ بناو آج تو میں ہوں میرا ایمان کچھ اور ہے کل پرسو کوئی ہندو یا سکتھانی دار آگیا یا کوئی حرام خور مسلمان میری جگہ آگیا تو یہ شاہ اسے ہاتھ میں لے کر تمہیں اڑا دے گا اور تمہارے خاندان کے لیے نئی سے نئی مسئبت کھڑی کیا رکھے گا تم فوجی بن گئے تو ڈپٹی کمیشنر کو صرف ایک درخواست دوگے کہ گاؤں میں فلان آدمی تمہارے والدین کو تنگ کرتے ہیں تو اس آدمی کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری ہو جائے گا اس طرح میں بھرتی ہوگا حمید نے مجھے یہ داستان سنا کر کہا میں نے اس شاہ سے بہت بڑا انتقام لینا ہے ضرور لینا ہے میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں ہم دونوں نے بڑا ہی خوفناک پروگرام بنا لیا اپنی زندگی کی داستان سناتے سناتے خیال آتا ہے کہ میں کیسے سنا رہا ہوں سننے والے یہ سنیں گے ہی کیوں میں کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر نہیں ہوں بڑے بڑے علماء دین میں سے نہیں ہوں لیکن ابن سہرہ صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں بولتے جاؤ سناتے جاؤ پڑھنے والے دلچسپی سے پڑھیں گے میں صرف یہ خرابی محسوس کر رہا ہوں کہ زمانہ بلکل ہی بدل گیا ہے لوگ بدل گئے ہیں لوگوں کی سوچے اور ان کے کردار بدل گئے ہیں میں کچھ ایسے کردار پیش کروں گا جو آج کے دور میں کسی افثانے کے کردار معلوم ہوں گے وہ خلوص پیار اور جذبہ احسار کا زمانہ تھا آج لوگوں میں تضا اور شو بازی آگئی ہے شہروں کا معاملہ تو بلکل ہی کچھ اور ہو گیا ہے پھر بھی سنا رہا ہوں کچھ دنوں بعد میرے دوست صداقت کا ایک اور خط آیا مجھے معلوم تھا دوست نے کیا لکھا ہوگا خط میں پہلی خبر ہی یہی تھی کہ وازدہ کی شادی ہو گئی ہے صداقت کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وازدہ نے نکاح کے وقت قبول کیا کہا تھا یا نہیں کہ اس نے قبولیت کے لیے سر ہلایا تھا یا نہیں صداقت نے لکھا تھا کہ اس کی بہن نے اسے بتایا تھا کہ لڑکیاں گھروں سے رخصت ہوتی روتی ہی ہیں لیکن وازدہ کا رونا کسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا وہ تو یوں روتی تھی جیسے اس کا باپ مر گیا ہو وہ جنگ کا زمانہ طرف حوجیوں کو بہت کم چھٹی ملتی تھی وازدہ کے خامند آصف کو شادی کے لیے صرف دس دن چھٹی ملے تھی صداقت کا اگلا خط بیس بائیس دنوں بعد آیا اس نے کہا کہ وازدہ سے ملا تھا وازدہ نے اسے بتایا کہ پہلی رات اس نے اپنے خامند کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں نے نکاح کے وقت تمہیں قبول نہیں کیا تھا اس لئے تم میرے خامند نہیں بن سکتے ہو نہ میں تمہیں اپنا خامند مانتی ہوں صداقت نے اس کے موہ پر زوردار تھپڑ مارا وازدہ نے اسی قسم کا تھپڑ اس کے موہ پر مارا وہ تو حق کا بکہ رہ گیا یقین جانیے جب میں نے خط میں یہ پڑا تو میں نے اسے سچ نہ مانا ہمارے دیہاتی علاقے میں کوئی عورت خصوصا پہلے روز کی دلن اپنے خامند کو تھپڑ مار دے انہونی بات ہے خامند اس کا گلہ گھونٹ دے اگر گلہ نہ گھونٹے تو یہ ضرور کرے کہ اسی وقت اسے محکر اوانہ کر دے صداقت نے لکھا کہ وازدہ نے آصف کے موہ پر تھپڑ مار کر کہا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو چختی چلاتی باہر نکل جاؤں گی اور تمہارے اس سارے گاؤں کو جگہ کر ایسا الزام تھوپوں گی کہ کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے میں تمہیں اس تھپڑ کا جواب دوں گا آصف نے کہا لیکن سوچ کر ساری عمر یاد رکھو گی بہت دیر آصف خموش رہا پھر اس نے وازدہ کے ساتھ اس طرح باتیں شروع کر دیں جیسے ان دونوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارا ہی نہیں تھا میں مرد ہوں آصف نے وازدہ سے کہا عورت دلیر اور نڈر ہو سکتی ہے لیکن وہ مرد سے زیادہ طاقتول نہیں ہو سکتی میں تمہاری ہڈیاں توڑ سکتا ہوں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ فوراں میری بیوی بن جاؤ لیکن جس مرد میں طاقت ہو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ عورت پر اپنی طاقت ازمائے میں انچی ذات کا خاندانی آدمی ہوں اور تمہاری بھی یہی ذات ہے اور تم بھی خاندانی لڑکی ہو میرا فرض بنتا ہے کہ ایک بار تمہیں انچ نیچ سمجھا دوں آگے تمہاری مرضی ہے سمجھو یا نہ سمجھو میں تمہیں زبردستی بیعا کر نہیں لائے میں نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا وازدہ نے کہا میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں عاصف کو قبول نہیں کروں گی اس میں میرا کیا قصور ہے عاصف نے کہا میں نے تمہیں اغوات نہیں کیا تمہارے ساتھ تمہارے اپنے ماں باپ نے زبردستی کی ہے اور تم سزا مجھے دے رہی ہو میرے سال لڑائی جھگڑے سے تمہیں کیا ملے گا تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا وازدہ نے کہا میں نے تمہیں تھپڑ اس لئے مارا تھا کہ دوبارہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤ تم باتیں کرو میں سنوں گی اور لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی میں نے مان لیا ہے کہ تم مجھے اٹھا کر نہیں لائے میں نے ایک ہی بات کہی ہے عاصف نے کہا اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کی عزت کا خیال کرو میں تمہیں ابھی گھر سے نکال سکتا ہوں یہ سوچو کہ جہے سمیجھ جب تم اپنے گھر واپس جاؤ گی تو تمہارے باپ کی کیا عزت رہ جائے گی مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں واپس کیوں بھیجا ہے تو میں تم پر بہت بڑا الزام آیت کروں گا پھر تم ساری عمر گھر بیٹھی رہو گی میں زید میں آ کر تمہیں طلاق نہیں دوں گا میں جانتا ہوں کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے دل میں میری محبت پیدا کر لو لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس کسی کو تم چاہتی ہو وہ تمہارے ساتھ بھی وفائی بھی کر سکتا ہے واجدہ نے یہ باتیں صداقت کو سنائی تھی جو صداقت نے مجھے لکھویجی اور واجدہ نے یہ صداقت سے کہا کہ یہ ساری باتیں خانی کو لکھ دینا صداقت نے یہ بھی لکھا کہ واجدہ نے عاصف سے اپنی یہ شرط منوالی ہے کہ وہ عاصف کی غیر موجودگی میں اس کے گھر نہیں رہے گی اپنی ماں باپ کے پاس رہا کرے گی عاصف چلا گیا اور واجدہ اپنی گھر آ گئی میں جانتا تھا کہ واجدہ میں مردوں سے زیادہ جرت تھی اور وہ کسی سے دبنے والی نہیں تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عاصف اس سے دب گیا تھا یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے اگر اس نے واجدہ کو تھپڑ کھا کر بھی ایسی باتیں کی تھی تو میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ انچے کردار کا آدمی تھا وہ تو واجدہ کو زلیل و خار کر سکتا تھا ایک بات اور تھی واجدہ بہت خوبصورت لڑکی تھی عاصف اتنی خوبصورت لڑکی کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا یہ میں جانتا تھا کہ اس کے حسن میں کوئی تلسماتی ساسر تھا جو دیکھنے والے کو ہپنوٹائز کر دیتا تھا میری ٹریننگ کے تقریباً چار مہینے گزر گئے تھے صداقت کا خط آیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ عاصف قریبی چھاؤنی میں آ گیا ہے یہ چھاؤنی ہمارے کسپے سے تقریباً تیس میل دور تھی میں اس کا نام نہیں لکھوں گا ٹریننگ ہوتی رہی بڑی ہی سخت ٹریننگ تھی حمید تو دہاتی تھا سختیاں جھیلنے کا عادی تھا میں شہری زندگی کا عادی تھا آہستہ آہستہ میں بھی فوجی ڈیسپلن کا عادی ہو گیا اس کے زمانے میں ٹریننگ کا عرصہ زیادہ تھا لیکن جنگ کی وجہ سے یہ عرصہ کم کر دیا گیا تھا ادھر جاپانی فوجی برما کی طرف بڑھ گئی آگے ہندوستان تھا انگریزوں کی جان پر بنی ہوئی تھی ٹریننگ ساتھ مہینوں میں ختم کر دی گئی اور مجھے اور حمید کو چندور شپاہیوں کے ساتھ بٹالین میں بھیج دیا گیا یہ بٹالین اسی چھاؤنی میں تھی جس میں عاصف کی سگنل یونٹ تھی بٹالین میں بھیجنے سے پہلے ہمیں پانچ پانچ دن کی چھٹی دی گئی صداقت سے ملاقات ہوئی میں کسی نہ کسی طرح واجدہ سے ملنا چاہتا تھا لیکن صداقت نے بتایا کہ تین دن گزرے عاصف آیا تھا اسے سرکاری کوارٹر مل گیا ہے اور وہ واجدہ کو سال لے گیا ہے شام ہونے کو تھی میں بازار سے گھر کو آ رہا تھا کہ وہ بدماش مل گیا جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اس شہر سے چلے جاؤ ولنہ پچھتا ہوگی کیوں خانی اس نے تنزیہ کہا کیسی گزر رہی ہے یہاں رہتے تو بہت خار ہوتے کون خار کرتا مجھے میں نے پوچھا تم کرائے کے گھنڈے جا باؤ جا اس نے ایسے انداز سے کہا جیسے مجھے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو ابھی ترین تڑیاں بازار میں بکری ہوئی ہوں گی میں تو اس کی شکل دیکھ کر ہی کھول اٹھا تھا اس کے موزی الفاظ نکلے تھے کہ میرے ارادے کے بغیر میرے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند ہوئی اور میرا مکہ اس کی آنکھوں کے درمیان ناک پر اتنی زور سے پڑا کہ وہ چار پانچ قدم پیچھے کو گرا اٹھنے لگا تو اس نے سر کو دائیں بائیں ہلایا اس کا سر ڈول رہا تھا اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اسی معلوم نہیں تھا کہ میرے دل میں اس کے خلاف آٹھ نو مہینوں سے کہہر بھرا ہوا تھا جو کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا وہ خوش قسمت تھا کہ میرا ہاتھ اس کی گردن پر نہیں چلا تھا ورنہ میں اس کا گلہ گھونڈ دیتا میری جسم میں جان تو پہلے ہی بہت تھی لیکن فوجی ٹریننگ نے میری جسم کو لوہ جیسا مضبوط بنا دیا تھا مجھے اندازہ تھا کہ میرا مکہ تھوڑے کی طرح اسے لگا ہوگا مجھ میں اتنی طاقت تھی یا نہیں یہ بات بھی تھی کہ اس کے جسم میں چرس نے کچھ نہیں چھوڑا تھا وہ بدماشی کے زور پر ہر کسی کے لیے خوف کا باعث بنا ہوا تھا وہ ابھی پوری طرح اٹھا نہیں تھا میں نے اس کے سر کے وال مٹھی میں لیے اور جھٹکے سے اوپر کو کھینچے وہ فوراں ہی اٹھا اس نے بڑی تیزی سے کرتے کے پہلو والی جیب سے چاکو نکالا یہ لمبا چاکو تھا جو بدماش اور گنڈے اپنے پاس رکھا کرتے ہیں اسے ہم کمانی دار چاکو کہا کرتے ہیں میں نے چاکو دیکھ لیا تھا اس کے وال میری مٹھی میں تھے اس نے دائیں طرف سے چاکو میرے پہلو میں مالنا چاہا اس کا بار بڑا تیز تھا لیکن میں چکننا تھا میں نے بائیں بازو سے اس کا بار روک لیا اس کے بال چھوڑ کر اس کے موں پر جیسے مکہ مارا وہ پہلے کی طرح تیورا کر گرا اور اس کے ہاتھ سے چاکو گر پڑا اس میں ہم مزید مار کھانی کی حمت نہیں رہی تھی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے دو تین آدمی درمیان میں آگئے وہ گنڈا اٹھ کر چاکو اٹھانے لگا اس کا ایک پہلو میرے سامنے تھا وہ جھکا ہوا تھا دو آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا میں نے اس کے پہلو میں بڑی زور سے ٹھوڑ مارا اس کے بعد وہ اٹھنا سگا تم عزتدار خاندان کے آدمی ہو خانی ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کس گھٹیا آدمی کے ساتھ تم نے لڑائی مولی ہے یہ پولیس سے ملے ہوئے ہیں خانی ایک اور آدمی نے میرے کان میں آہستہ سے گا کہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں اس کمینے سے مون نہ لگاؤ وہ کمینہ پہلو میں لات کھا کر اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا میں بڑی بلند اور غسیلی آباز میں کہہ رہا تھا یہ فلان راجے کا قرائے کا گنڈا ہے اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اس شہر سے نکل جاؤ ولنا ساری عمر پشتاؤ گے راجہ صاحب اس کی حالہ شیری کرنے ہیں میں نے تو ویسے بھی فوج میں بھرتی ہونا تھا میں بھرتی ہو گیا کل ہی چھٹی پر آیا ہوں آج ہی مجھے راستے میں ملا اور میرے ساتھ اس طرح باتیں کی جیسے میں اس کا کمی کمین ہوں اور جیسے میں اس کے ڈر سے شہر سے بھاگ گیا اور فوج میں بھرتی ہوا میں نے مزید جھوٹ بولا کہ میں نے اس کے ساتھ شرافت سے بات کی تو اس نے چاکو نکال لیا اور مجھے مارا لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دو تین مکے مارے اس ترسی گنڈے کی احارت ہو گئی تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا میں نے کہا کہ میں تھانے جا رہا ہوں دو تین آدمی نے مجھے تھانے جانے سے روکا میں تھانے ضرور جاؤں گا میں نے کہا میں نے کل پر سو اپنی نوکری پر چلے جانا ہے میرے بعد یہ میرے گھر والوں کو تنگ کرے گا میں تو اس کے پالنے والے راجے کے خلاف ریپورٹ ڈکھواؤں گا جو لوگ اکٹے ہو گئے تھے ان میں سے بہت سے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے وہ اس لیے احران تھے کہ میں ایک راجہ صاحب کے خلاف زبان درازی کرنا ہوں میں اس وجہ سے اتنا دلیر ہو گیا تھا کہ میں فوجی تھا جنگ عظیم کے وقت کے لوگ جو زندہ ہیں ان سے پوچھئے کہ اس زمانے میں فوجی کی کتنی قدر تھی اور اگریزوں نے لوگوں پر ہی نہیں بلکہ سرکاری محکموں پر بھی فوجیوں کا روپ بٹھا رکھا تھا تحصیل داروں تھانے داروں اور ان سے چھوٹے سرکاری اہلکاروں کو ڈپٹی کمیشنروں کی طرف سے حکم ملا ہوا تھا کہ کوئی فوجی کسی بھی قسم کی کوئی شکایت لے کر آئے یا کوئی درخواست دے تو فوری طور پر اس کی شکایت رفا کی جائے اور اس کی درخواست پر کاربائی کی جائے وجہ یہ تھی کہ انگریز بادشاہ اپنی اتنی بڑی بادشاہی کو جرمنوں اور جاپانیوں سے فوجی طاقت سے ہی بچا سکتا تھا فوجیوں کے انتعلق لوگوں کی جوڑائے تھی وہ میں اپنے محلے کے ایک بزرگ کی زبانی بتاتا ہوں میں چھٹی آیا تو مجھے ملے اور بہت خوش ہوئے کہنے لگے کہ آج کل دو ہی چیزوں کی قدر ہے ایک سرکاری ڈیری کی گائیں اور دوسرے فوجی میرے دو تین دوست بھی تماشائیوں میں موجود تھے انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا انہیں اس لڑائی کے پر سے منظر کا علم تھا میں نے انہیں سال لیا اور ہم تھانی چلے گئے میں چونکہ وردی میں نہیں تھا اس لئے اپنا تعرف کرانا پڑا میں حوالدار کلرک تھا اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں انٹیلیئنس میں ہوں تھانیدار پر اچھا خاص اثر ہوا اس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں میں نے اس گنڈے اور اس کی پشت پناہی کلنے والے راجہ صاحب کے خلاف جھوٹ سچ ملا کر تھانیدار کو سارا معاملہ سنا دیا اور آخر میں کہا کہ اس گنڈے نے مجھ پر چاکو سے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس راجی کو آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے تھانیدار نے پوچھا دشمنی یہ ہے جناب میں نے کہا راجہ صاحب اپنی بیٹی کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ لڑکی کو اردو انگریزی پڑھایا کرو میں نے ان کا حکم مانا اور ان کے گھر جا کر لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا میں نے دیکھا کہ اس لڑکی میں اپنے باپ والا اور اپنی انچی ذات والے تکبر اور غرور بلکل نہیں وہ بڑی شریف اور سمجھدار لڑکی ہے اس کی ایک جگہ منگنی ہو گئی جب شادی کا دن مقرر کرنے کا وقت آیا تو لڑکی نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اس نے بے وکوفی ایک ہی کہ اپنے ماں سے یہ کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے راجہ صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اندہ ان کے گھر نہ آیا کروں اگلے روز انہوں نے اس بدماش کو میرے پیچھے ڈال دیا اس شخص نے مجھے دھمکی دی کہ شہ سے فوراں نکل جاؤ ولنہ پشتا ہوگی میں ان دھمکیوں سے ڈلنے والا نہیں تھا لیکن میرے والد صاحب اور دوسرے بزرگوں نے بھی مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ تم فوج میں بھرتی ہو جاؤ ولنہ یہ لوگ تمہیں تنگ کرتے رہیں گے جنابِ علی میں نے مہباب کی عزت کی خیطریہ فیصلہ مان لیا اور فوج میں بھرتی ہو گیا میری قابلیت کو دیکھتے ہوئے انگریز افسروں نے مجھے انٹیلینس کی ٹریننگ دی مجھے حوالدار کا عہدہ دی دیا آپ جانتے ہیں کہ انٹیلینس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ دشمن کے جاسوسوں کو پکڑنے والا محکمہ ہوتا ہے اب میں ٹریننگ کے بعد پانچ دنوں کی چھٹی آیا ہوں اور آج یہ بدباش مجھے راستے میں مل گیا تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں